امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستِ عدب کو جوڑ کر ارز کرنے لگا یا علی دین کی بنیاد کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا یا علی نماز امام علی علیہ السلام مسکرہ کے فرمانے لگے نہیں اس نے کہا روزہ امام علی علیہ السلام مسکرہ کے فرمانے لگے نہیں پھر اس نے کہا زکاة حج جہاد امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو پھر آپ علی علیہ السلام فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دین کی بنیاد محبت ہے امن ہے اللہ نے اسے اس لیے واجب کیا تاکہ انسان اپنے وجود میں محبت کو پیدا کرے اور اللہ کی خلقت کو محبت دے امن دے ایک دوسرے کا خیال رکھے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور لوگوں کو وہ مقام دیتا رہے جو ان کا حق ہے اگر کوئی انسان سارے فرائض انجام دیتا رہے لیکن اللہ کی خلقت سے محبت نہ کرتا ہو ان کا خیال نہ رکھتا ہو اس کے وجود میں امن نہیں ہوتا دوسروں کے لیے سلامتی نہیں ہوتی تو روز محشر اس کے تمام فرائض اس کے موہ پر مارے جائیں گے کیونکہ وہ دین کی باتوں کو تو کرتا تھا لیکن دین کی بنیادوں سے ناواقف رہتا تھا ناواقف رہتا تھا ناواقف رہتا تھا ناواقف رہتا تھا